اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں بیگ ٹیک پرو ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹس جیسا کہ twocapture.com سے اپنے ارننگز پیئر کے ذریعے پاکستان میں کس طرح ویڈراؤ کر آ سکتے ہیں ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ twocapture.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ بغیر کسی سکلز کے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ twocapture.com سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے جس میں میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کس طرح twocapture.com سے ارننگ کر سکتے ہیں ویورز اب ٹاپک پر واپس آتے ہیں twocapture.com سے پیئر کے ذریعے پاکستان میں ویڈراؤ لینے کے لیے آپ کے پاس دو اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پیئر کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پیئر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پیئر اکاؤنٹ نہیں ہے تو ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جس میں میں نے سٹیپ بے سٹیپ بتایا ہے کہ آپ پیئر کا اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ کریں گے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ اکاؤنٹ نانے میں کوئی بھی غلطی نہ کریں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس کیش مال کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کیش مال کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کے لئے بھی میں نے ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کیش مال کا اکاؤنٹ نانے میں کوئی غلطی نہ کریں جب آپ کے پاس پیئر اور کیش مال کا اکاؤنٹ ہوگا تو آپ اپنی ارننگز کو ایزی لی پاکستان میں کسی بھی بینک اکاؤنٹ یا جیز کیش اور ایزی پیسہ میں آپ ایزی لی ویڈڈوا لے سکتے ہیں تو ویورڈز ٹاپک پہ واپس آتے ہیں اور میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ ٹو کیپچا کے ارننگز کو پیئر اکاؤنٹ کے درو پاکستان میں کس طرح ویڈڈوا کرائیں گے ویورڈز اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ٹو کیپچا ڈاٹ کام پہ آنا ہے اور وہاں پہ آکے اپنے اپنے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہو جانا ہے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ آپ نے پی آؤٹ کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے پی آؤٹ کے آپشن پہ آنے کے بعد پاس آپ یہاں پہ نیچے سکرول کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹس کا سیکشن ہوگا اس سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں already transactions perform کر چکا ہوں تو چلیئے ہم اپنے topic پہ واپس آتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس payments کا سیکشن ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس available funds یہاں پہ show ہو رہے ہیں کہ میرے پاس 8.3$ موجود ہیں اور یہاں پہ میرا previous method selected ہے last time میں نے bitcoin سے withdraw لیا تھا تو یہاں پہ bitcoin selected ہے کیونکہ اس بار ہم payment پیر اکاؤنٹ کے تھو لینا چاہ رہے ہیں اس لئے میں یہاں پہ change valid پہ click کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے available methods یہاں پہ موجود ہیں web money, perfect money, bitcoin, adv cash, uphold, pay year, artym تو اس بار ہم pay year account سے withdraw لینے لگے ہیں تو یہاں پہ میں pay year account کو select کر لوں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ purse کے سامنے میرے پاس ایک box موجود ہے جس میں میں نے اپنا account number دینا ہے viewers pay year کا account number حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے pay year account میں login ہو جانا ہے اور یہاں پہ account کے section میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا account number show ہو رہا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے copy پہ click کر کے account number کو copy کر لینا ہے اس کے بعد واپس ہم two caps up میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم purse کے box میں اپنا pay year کا account number paste کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ save wallet پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک warning show کرائی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا payment method جو وہ change ہو چکا ہے اور confirmation link ہمارے email پہ send کر دیا گیا ہے جس کو ہم نے جا کے check کرنا ہے تو یہاں پہ میں اپنا mailbox check کر لیتا ہوں ویورٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے two caps up کی طرف سے mail receive ہو جس میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرا payment account ہے وہ change ہو چکا ہے اس کو confirm کرنے کے لئے میں نے دیا گیا link پہ click کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میرا payment account ہے وہ confirm ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ مجھے payment والے page پہ redirect کر دے گا اور یہاں پہ میں اپنی amount select کروں گا یہاں پہ آپ payment کے section میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے total available funds اتنے ہیں اور میں اس کو pair کے through withdraw کرانے لگاؤں اور یہاں پہ یہ میرا pair account number ہے اور یہاں پہ میں اپنی amount select کروں گا جتنی amount میں withdraw کرنا چاہتا ہوں for example میں یہاں سے $4 withdraw کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ $4 لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ order پہ click کر دوں گا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری check transaction کے section میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ مجھے transaction show ہو رہی ہے کہ $4 amount ہے اور pair کے through ہم نے اس account میں یہ transaction perform کی ہے اور اس کا status ابھی pending ہے یہاں پہ viewers آپ دیکھ سکتے ہیں کہ tocapture.com سے جو transactions ہیں sometime وہ 5 سے 10 minute کے اندر ہو جاتی ہے اور زیادہ زیادہ یہ 3 دن کا time لے سکتی ہے جس کو یہاں پہ انہوں نے mention بھی کیا ہوا ہے اب viewers ہم اپنا pair account چیک کر لیتے ہیں viewers ہمیں wait کرنا پڑے گا جب تک ہماری transaction tocapture account سے اپنے pair account میں نہیں آ جاتی یہاں پہ میں ویڈیو کو pause کرنے لگا ہوں جب تک transaction میرے pair account میں نہیں ہو جاتی جب transaction میرے pair account میں ہو جائے گی تب میں ویڈیو کو continue کروں گا اور ساتھ ہی آپ کو میں inform کر دوں گا کہ اس نے transaction ہونے میں کتنا time لیا viewers ہماری transaction جو ہے وہ complete ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے two caps account سے اپنے pair account میں $4 کی transaction کی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری transaction جو ہے وہ complete ہو چکی ہے یہاں پہ ہمارے پاس transaction number آ رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس transaction کو کرنے میں تقریباً آٹھ گھنٹے لگ گئے تو ہم یہاں پہ اپنے pair account میں چل کے اپنا balance check کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا pair account ہے اور اس میں $4.08 موجود ہیں ہم نے $4 کی transaction کی تھی لیکن $0.08 میرے account میں already موجود تھے تو اس لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس $4.08 موجود ہیں viewers اب ہم pair account سے اپنے funds جوہاں وہ cashmall account میں transfer کریں گے تاکہ ہم اس کو پاکستان میں withdraw کر آسکیں viewers اس کے لیے آپ کے پاس cashmall کا account ہونا ضروری ہے viewers اگر آپ کے پاس cashmall کا account نہیں ہے تو description میں میں نے ویڈیو کا لنک دے دیا ہے جس میں میں نے step by step بتایا ہے کہ آپ cashmall کا account کس طرح بنائیں گے میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ account دانے میں کوئی غلطی نہ کریں تو viewers یہاں پہ ہم چلتے ہیں اپنے cashmall account میں اور یہاں پہ میں deposit کے option پہ آؤں گا کیونکہ cashmall میں ہم deposit کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ میں deposit پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس different options ہیں کیونکہ میں payer سے اپنے cashmall account میں deposit کرنے لگا ہوں اس لیے میں یہاں پہ payer پہ click کر دوں گا اور یہاں پہ مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی amount میں deposit کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس USD میں ہے تو یہاں پہ میں 4$ لکھ دیتا ہوں اور میں next پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ مجھے invoice confirm کرنے کا کہہ رہا ہے مجھے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ total جو ہے میرے پاس 4.04$ میرے لگیں گے اس کام کے لیے deposit کروانے کے لیے کیونکہ میں 4$ قرار ہوں اور یہ 0.04$ جو ہے یہ اس کی fee ہے جو کہ payer detect کرے گا تو یہاں پہ میں confirm پہ click کر دیتا ہوں اور یہ مجھے redirect کر دے گا اپنے payer account میں اور وہاں سے یہ login مجھے confirm کر آ رہا ہے تو یہاں پہ میں capture enter کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنے account میں login ہو جاؤں go next پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے account سے paying from your payer account میرے account سے cashmall کے account میں یہاں پہ جانے لگے ہیں پیسے تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ account select کرنا ہے اس account میں جس میں اتنا balance ہے وہاں سے یہ 4.04 ڈالرز لینا چاہ رہا ہے تو میں اس کو confirm پہ click کر دیتا ہوں ہماری transaction سے وہ فوراں complete ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ your deposit completed لکھا آ رہا ہے اور available balance میں آپ دیکھ سکتے ہیں 640 روپے یہاں پہ آ چکے ہیں viewers یہ transaction فوراں ہو جاتی ہے within seconds آپ کی transaction complete ہو جاتی ہے نیچے اگر recent transaction میں آئیں تو یہاں پہ آپ اس کی ڈی دیکھ سکتے ہیں 640 روپے 640 روپے جو convert ہو گئے ہیں 4 ڈالرز 640 روپے میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ transaction ڈی یہاں پہ given ہے اور یہاں پہ time given ہے 6 second پہلے یہ transaction ہو چکی ہے تو viewers اس کے بعد ہم نے اپنے cashmall account سے اپنے jazz cash یا easy پیسہ یا bank account میں balance transfer کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے manage funds میں آنا ہے manage funds میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں withdraw option پہ چاہوں گا اور یہاں پہ میں click کر دیتا ہوں viewers withdrawal account میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا jazz cash account یہاں پہ entered ہے میرا jazz cash account number یہاں پہ given ہے کیونکہ میں jazz cash میں withdraw کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کسی اور method سے withdraw کرنا چاہتے ہیں for example اپنے easy پیسہ bank account یا کسی اور دوسرے payment system میں آپ withdraw کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ change withdrawal method پہ click کریں گے اور method آپ change کر دیں گے تو کیونکہ میں jazz cash میں withdraw لینے چاہ رہا ہوں اس لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ withdrawal account یہاں پہ میرا jazz cash selected ہے جس کو میں verify کر لیتا ہوں کہ یہ میرا number ہی ہے اس کے بعد currency یہاں پہ پہ پکر selected ہے یہاں پہ میں amount enter کر دیتا ہوں اور amount میں یہاں پہ جتنی amount ہے 640 وہ enter کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنی یہاں پہ transaction pin enter کروں گا اور اس کے بعد میں preview پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے payment confirm کرنے کا کہہ رہا ہے اور یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر میں 640 روپے withdraw کر آ رہا ہوں تو میرے jazz cash account میں 636 روپے پہنچیں گے یعنی کہ اس میں withholding tax لگے گا 0.6% جو کہ انتہائی مناسب میں بہت کم ہے تو یہاں سے میں capture solve کر کے request کو confirm کر دوں گا confirm request پہ میں click کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ success 640 روپے withdrawal request receive ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم home کے button پہ click کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ recent transactions کے section میں میری transaction جو ہے وہ pending withdrawal to اگر میرا jazz cash number given ہے تو یہاں پہ یہ transaction جو ہے بھی pending ہے اس کو ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے normally یہ transaction تقریبا 24 گھنٹے لے لیتی ہونے میں لیکن اگر ہم urgent transaction perform کرنا چاہیں تو کچھ دیر بعد یہاں پہ urgent کا option آ جائے گا تو اس کو ہم click کر دیں گے تاکہ ہماری transaction جو ہے وہ as soon as possible ہو جائے reverse یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں